السلام علیکم and welcome back to soundoftheswail.com here is اچم فرید پی ام سی کی طرف سے ایک بہت ہی اہم نوٹیفکیشن آیا ہے ان سٹوڈنٹس کیلئے جو کہ بیرون ملک میڈیکل کا ٹیسٹ یا میڈیکل کر رہے ہیں ان میں جن ممالک کا کہا گیا ہے وہ ہے کیوبا اور بنگلہ دیش کے بارے میں کہا گیا ہے کچھ کیٹیگوریز بنائی گئی ہیں ان سٹوڈنٹس کیلئے وہ کونسی کیٹیگوریز ہیں چلیے جانتے ہیں پی ام سی نے یہ کہا کہ سٹوڈنٹس who have acquired medical degree from کیوبا اور بنگلہ دیش under an old government of پاکستان scholarship program shall be processed for licensing in the following categories and the manner جی ہاں وہ تمام سٹوڈنٹس جو کہ پاکستان سے scholarship پر کیوبا اور بنگلہ دیش گئے ہیں میڈیکل کے ڈگری کے لیے جب وہ میڈیکل کے ڈگری مکمل کرنے تو لیسنس کا جو سلسلہ ہے وہ انہیں دہجزیل کیٹیگوریز کی صورت میں دیا جائے گا کیٹیگوری فرسٹ میں یہ کہا گیا کہ آکیوبا اور بنگلہ دیش گریجویٹ who has not done a house job in Cuba اور بنگلہ دیش irrespective of having qualified NAB or not shall be granted a provisional license to do a house job after completion of their house job the graduate may apply for their full license upon qualifying the NLE بہتی بہتی important notice ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ کیٹیگوری 1 کی بارے میں بتایا گیا ہے اب کیٹیگوری 2 میں کیا بتایا گیا انہوں نے یہ کہا کہ آکیوبا اور بنگلہ دیش گریجویٹ who has passed ایسے سٹورنٹس جنہوں نے پاس کر لیا ہے کیا پاس کیا their NAB step 3 and completed their house job جی ہاں NAB step 3 بھی مکمل کر لیا اپنی house job بھی مکمل کر لی ان کیوبا اور بنگلہ دیش shall be granted a full license to do a practice in پاکستان انہیں full license دیا جائے گا تاکہ وہ پاکستان میں آکے practice کریں اپنے house job مکمل کرنے کے بعد جو کہ وہ کیوبا یا بنگلہ دیش میں کریں گے کیٹیگوری 3 میں یہ کہا گیا کیوبا اور بنگلہ دیش گریجویٹ who has not passed their NAB step 3 وہ جو کہ NAB step 3 پاس نہیں کریں گے but completed their house job انہوں نے اپنی house job کیوبا یا بنگلہ دیش میں complete کی ہوگی shall be granted a full license to practice in پاکستان انہیں مکمل یا full license دیا جائے گا تاکہ وہ پاکستان میں مکمل practice کر سکے upon verification of their house job ان کے house job کی verification کے بعد جو کہ انہیں بنگلہ دیش یا کیوبا میں کی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ and upon qualifying the NLE in پاکستان اور انہیں NLE جو کہ پاکستان میں ہے اس میں qualify بھی ہونا پڑے گا تو یہ تین categories ہیں جو کہ بتائی گئی ہیں کیوبا یا بنگلہ دیشی students کے لیے جو کہ پاکستان کی طرف سے scholarship پہ medical کے لیے گئے تھے تو یہ تین categories ان کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ ان کو کس طرح اپنی house job complete کرنے کے بعد پاکستان میں full license دیا جائے گا جس کے بعد وہ پاکستان میں اپنی practice کر پائیں گے اس ویڈیو کو share کر دیجئے like کر دیجئے thank you very much اللہ حافظ